اسلام میں جائز ہے کہ کافر کو کافر کہا جائے اچھا سوال آپ نے پوچھا اصل میں عمومن لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کافر کو کافر نہ کہا جائے وہ سکتا آگے چل کے وہ اسلام قبول کر لے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی کو بھی کافر کہنا جائز نہیں بنیاد یہ سمجھ لی کوئی آدمی اگر ایسے کام کرے جو اسلام سے خارج ہو جائے سریحن کفر کرے یا وہ بنیادی طور پر کفار و مشرقین دینے سے ہو تو اس کو کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ زید پوچھیں دیکھو یہ جو آدمی جارہا تم اسے جانتے ہو آپ کہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہا یہ کون ہے تو آپ کہیں یہ کافر دائر اسلام سے خارج جائزاتی طور پر جانتے ہیں تو جب تک کوئی آدمی مسلمانوں نے کہا ضروریات دین کا انکار نہ کر لے اور سریحن کفر نہ کرے اس وقت تک اسے کافر نہیں کہیں لیکن اگر کوئی کفر سریح کرے گا تو اس کو کافر کہا جائے گا یہ جو بہانہ ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہو سکتا ایمان لے آئے پھر تو یہ ہوگا اس کا منطقی نتیجہ کہ کسی مسلمان کو مسلمان مت کہو ہو سکتا کہ آئندہ چل کے یہ کافر ہو جائے قرآن مجید فرقان حمید میں تو صاحب بتا دیا گیا قُلْ یا ایوہ القافرون لا عابود ما عطابود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے یا رسول اللہ فرمائی کہ اے کافروں جن کے تم عبادت کرتے میں ان کی عبادت نہیں کرتا اور اے کافروں جن کے میں عبادت کرتا ان کے تم عبادت نہیں کرتے اس لئے جو کافر ہو اس کو کافر کہا جا سکتا اور سمجھا جا سکتا ہے